بھارت اور چین میں کمانڈر لیول ٹاک کا تیسرا راؤنڈ اب سے تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ لیفٹرن جنرل ہارندر سنگھ اور چین کے میجر جنرل لیو لین چوشل پہنچ گئے ہیں تھوڑی دیر میں باتچیت بھی شروع ہو جائے گی بیٹے پچیس دن میں تیسرا موقع جب دونوں دیشوں میں کمانڈر لیول کی باتچیت ہونے جا رہی ہے پچھلی دو باتچیت جہاں لیسی کے اس پار مولڈو میں ہوئی تھی وہیں اب کی بار یہ باتچیت اس طرف بھارت کی طرف چوشل میں ہو رہی ہے اس باتچیت سے پہلے بھارت نے چین پر بڑی دیجیٹل شرائک کی بھارت سرکار نے ٹک ٹاک سمیت 69 چائنیز ایپس کو بین کر دیا ہے اور چین کو کڑا سندیج دیا ہے بھارت اور چین کی باتچیت پر انڈیا ٹی وی کی خاص پیشکش کمانڈرز کانفرنس راؤنڈ 3 بھی جاری ہے کمانڈرز کانفرنس کے اس حصے میں ہم اپنے تین خاص مہمانوں سے سمجھیں گے کہ باتچیت سے ٹھیک پہلے چین پر بھارت کی دیجیٹل شرائک کے کیا معنی ہے گلوان میں دھوکے کی چین بہت بڑی قیمت چکا رہا ہے لیسی پر قرارہ جواب دینے کے بعد اب موڈی سرکار نے چین پر بڑی دیجیٹل شرائک کی ہے بھارت نے ایک ساتھ 69 چائنیز ایپ کو بین کر دیا ہے اس کے ذریعے چین کو اب کرونوں کا جھٹکا لگنے والا ہے جو ایپ بین ہوئے ان میں سب سے پاپلر ایپ ٹک ٹاک بھی شامل ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ پلے سٹور اور گوگل پلے سٹور اور ایپل سے اسے ہٹا دیا گیا ہے سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے موبائل چائنیز ایپ ہیں جو اب بھارت میں نہیں چلیں گے ان میں ٹک ٹاک شامل ہے اس کے علاوہ یوسی براؤزر شامل ہے شیئر اٹ جس کے ذریعے آپ ویڈیوز گانے یہ سب شیئر کیا کرتے تھے اب نہیں چلے گا کیم سکینر آپ اپنے بہت مدپون ڈیٹا ڈاکیومنٹس کیم سکینر سے سکین کر لیتے تھے اور وہ سارا کہاں جا رہا تھا آپ کو پتا ہے چین کے سرور پر اب اس کو بین کر دیا گیا ہے یوسی نیوز بین ہو گئی ہے ہیلو چیٹ ایپ بین کر دیا گیا ہے ڈیو بیٹری سیور بیگو لائیو لائیو کی اپ بھی بین کر دیا گیا ہے بھارت میں اس کے علاوہ نیوز ڈاگ وی چیٹ وی میٹ ایسے تمام اپس ہیں جو چین میں بنے تھے چین کے لیے کام کرتے تھے یہ دھیان رکھی گا یہ سارے اپ جب آپ موبائل پر ڈاؤنلوڈ کرتے تھے تو یہ آپ سے پرمیشن لیتے تھے کہ آپ کا کیمرہ آپ کا مائکرو فون آپ کا ڈیٹا یہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ سب چین کے سرور میں جاتا تھا آپ کیا آپ گھر پر بات چیت کرتے ہیں یہ تک چین میں لوگ بیٹھ کر سن سکتے تھے آپ کے موبائل کا وہ ایکسس پا کر تمام اپ جو بھارت میں کافی زیادہ استعمال کیے جا رہے تھے آپ سب بین ہو گئے لیکن آپ سرکار نے ان پر بین کے ذریعے چین پر ایک طریقے سے ڈیجٹل شٹرائک کی ہے میسیج دیا ہے بہت کلیئر کہ جو آپ کر رہے ہو وہ برداشت نہیں کیا جائے گا وہ نہیں چل سکتا ایل ایسی پر جو حالات ہیں پہلی اور اہم وجہ چائنیز ایپس کا دیش کی سرکشہ سمپربوکتہ اور ایکتہ کیلئے خطرہ بن جانا ہے دوسری وجہ 130 کروڑ بھارتیوں کی پریویسی اور ڈیٹا کی سرکشہ پر خطرہ تیسری وجہ سرکار نے بتایا کہ چینی ایپس کا گپ چپ اور عویت طریقے سے بھارتی یوزر کا ڈیٹا چین میں موجود سرور پر بھیجنا اور چوتھا کارن دیش کے ڈیفنس سسٹم پر خطرہ ہونا اس کے علاوہ کمپیوٹر ایمیرجنسی ریسپونس ٹیم کو ڈیٹا چوری کی ہزاروں شکایتیں ملی تھی سنسٹ سے لے کر سڑک تک چائنیز ایپس کا ورود ہو رہا تھا اور اسی لیے ان ایپس کو بین کر دیا گیا لیکن یہ جو باتیں کہی جارہی ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد چین کو میسیج دینے کا ہے کمانڈرز کانفرنس میں ہمارے ساتھ اب جڑ رہے ہیں پورو آرمی چیف جنرل جے جے سنگ جنرل جے جے سنگ سینہ کی فرنٹ لائن میں لے اور لداخ میں ڈیوٹی نبھا چکے ہیں جمہو کشمیر میں پاکستان کی ہر سازش کا مطور جواب دے چکے ہیں جے جے سنگ کے پاس چین کی ہماکت کا کو لے کر سب سے پار کی نظر ہے اور یہ چائنیز آرمی کی ہر جو اس کی کوشش ہوتی ہے اس پر نظر رکھتے ہیں ہر حرکت کی نبز سمجھتے ہیں ید اور تناتنی جیسے حالات میں آپریشنل لوجسٹکس کا اہم رول ہوتا اور اس کے بڑے ایکسپرٹ ریٹائر میجر جنرل رنجن کوچر بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رنجن کوچر چین سے ڈوکلام بیباد کے دوران انڈین آرمی کے تمام ایمیونیشن مینجمنٹ اور لپو لیک ہرشل اور مانا جیسے فورڈ ایریاز میں ان کی ڈمپنگ میں بڑی بھومی کا نباز چکے ہیں ہمارے ساتھ بریگیڈیر سندیپ تھاپر بھی جڑ چکے ہیں جو چھتیس سال کے کریئر میں چین اور پاکستان دونوں بورڈرز پر تینات رہ چکے ہیں چین بورڈر پر بریگیڈیر تھاپر عرونہ چل اور سکم کے علاوہ ایسٹ لدھاک پینگونگ سو داربک اور شوگ جیسے علاقوں میں بطور آرمی افسر اپنا فرض نباز چکے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواقت انڈیا ٹی وی پر جنرل جے جے سنگھ سب سے پہلے آپ سے شروعات کر رہا ہوں کہ لے سی پر تو دونوں فوج آمنے سامنے ہیں اور وہاں باتچیت بھی ہو رہی ہے لیکن اس سے ٹھیک پہلے کل جو ڈیجیٹل شرائک سرکار نے کی انسٹ چینیز ایپس کو بین کر کے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں سشانت سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک امن پسند دیش ہے ہمیں کسی اور دیش کی سیمہ کے پار جانے کا نہ تو ہمارا مدہ ہے نہ ایم ہے نہ آئیڈیالوجی دینے کا ایم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کی پرگتی شانتی پوروک کر سکیں اب جب چنوتی سیمہ پر آتی ہے تو ہمیں یہ مناسب ہے کہ ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس کے اوپر ہم کامیاب ہو جائیں کوئی بھی چنوتی ہمارے سامنے بڑی نہیں ہونی چاہیے تو اب جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لے سی پہ جو ہوا ہے اس کا ابھی فی الحال شانتی ہے شانتی تو ہے لیکن تناتنی ہے دونوں طرف کی فوجے ہیں ساتھ میں اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کئی طریقے ہیں اور اس میں سے جو ایک طریقہ ابھی اپنایا گیا ہے جس میں کی ہم نے ان کے آئی ٹی اور الیکٹرانک اور دوسری جو ان کی بنی ہوئی آئیٹمز ہیں ان کو ہم نے بند کر دیا ہے اور سوشل میڈیا میں ففٹی تری چینلز بند کر دیا ہیں اس سے ان کو ایک دم ایک جھٹکا لگے گا اور ان کے لوگ خود سوچیں گے کہ ہندوستان کیوں ایسے کر رہا ہے تو یہ جو ایک ہم نے وار کیا ہے یہ وار ید کے خلاف نہیں ہے پر ایک قسم کا الگ نیا قسم کا ید ہے ایکنومک وار اور یہ صدی میرے حساب سے ایکنومک وار کی صدی ہوگی اس میں یہ جو بندوک ہوائجاز پوتے جو نیوی کے ہیں ان کا ید جو ہوگا کنونشنل ید جو ہوگا اس کے چانس کم ہیں اور زیادہ تر ایکنومک وارز ہوں گی جس طرح سے آپ کو دکھ رہا ہے کہ امریکہ اور چین کے بیچ میں چل رہا ہے اور ہندوستان نے بھی اپنا پہلا قدم یہ لیا ہے کہ جو بھی کمپنیاں چین سے کچھ سمان لے رہی ہیں وہ اس کو بند کریں اپنا آتم نربر ہونے کی اچھے سر لیکن اس میں ایک چیز اور سمجھائیے کہ اگر میں کرکٹ کی بھاشا میں بات کروں اگر باؤنسر سر پر لگ جائے عموماً بیٹسمن کوشش تو یہ کرتا ہے کہ چہرے پر بھاو نہ آئیں کہ اندر کتنا درد ہو رہا ہے اور من میں کتنا خوف آ گیا ہے کہ یہ سو میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے باؤنسر سر پر لگایا اگلی بال کا پتہ نہیں کیا ہوگا کہاں چوٹ لگے گی تو یہ جو ایپس بین ہوئے اس کا جو اندر ہی اندر درد ہے یہ آج کی باتچیت میں دکھ جائے گا یہ درد دکھنے میں ابھی سمجھ لگے گا دیکھئے سوشانت جو یہ درد ہے اس کو سنبھالنا ہندوستان بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے اور ہم نے بھی ان کے دانت کھٹے کیے ہیں ہم نے بھی ان کو مو توڑ جواب دیا ہے اب ان کو اپنے دیش واسیوں کو مو دکھانے لائک ان کی شمتہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ ڈیکلیئر نہیں کیا کہ ان کے کتنے سولجرز گھائل ہوئے ہیں کتنے مر گئے ہیں اور ان کو کتنی چوٹ پہنچی ہے تو باؤنسر کو بھی چھکا لگانا ہندوستان جانتا ہے نیزر ہم کو تو آتا ہے میں ان کے لئے پوچھ رہا تھا یہ جو ایپس بین کرنے والا باؤنسر ہم نے مارا ہے ان کے اوپر جس کی چوٹ لگی ہے انہیں یہ آج باتچی جب ہوگی وہاں پر کمانڈر لیول کی تو وہ درد دکھے گا وہاں آج ہی کوئی اثر دکھ سکتا ہے تھوڑی نرمی آ سکتی ہے یا اس کا اثر دکھنے میں وقت لگے گا چین کی طرف میں اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک چیز میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں وہ ہے کہ چین کو سمجھنا انڈرسٹینڈنگ چائنا یہ میری ایک جو لیٹسٹ کتاب ہے میک مہون لائن اس میں ایک میں نے چیپٹر لکھا ہے کہ ہم لوگ شروع سے ہی چین کو نہیں سمجھ پائے نہیروک جی کے ٹائم پہ ہم ان کے ساتھ پیار محبت دکھا رہے تھے ہمارا دیش ہے دوسرا دیش دنیا میں جس نے چین کا پیپلز ریپبلک کومنسٹ ریجیم کو قبول کیا ایکنالیج کیا دوسرا دیش تو ان کو ہمارے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہندوستان اس طرح سے پہلا قدم لے رہا ہے ہاتھ ملانے کا اس کے بعد ہم نے ان کا ٹیپٹ کے اندر ففٹی وان میں جب انہوں نے ٹیپٹ کو قابو کیا اس پہ قبضہ کیا اور کہتے ہیں ہم لیبریٹ کر رہے ہیں کس سے لیبریٹ کر رہے تھے ٹیپٹ کو یہ تو بتائیے تو وہ لیبریٹ نہیں تھا وہ قبضہ کیا ٹیپٹ کے اوپر اور تیسرا تیروند دلائل لامہ جو دلائل لامہ صاحب کے پہلا تھا اس نے اپنے آٹو بائیگرافر کو کہا چارلز بیل کو کہ چین جو ہے ایسا دیش ہے ایک قدم لیتا ہے اور دیکھتا ہے اگر کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن اگر کچھ نہیں ہوتا تو دوسرا بھی لیتا ہے قدم اور تیسرا اور آگے بڑھ جاتا ہے آپ دیکھئے اقصائے چین کے اندر ان کو سڑک تو بنانی تھی کیونکہ زن جیانگ سائیڈ سے لاسا کو جوڑنے کے لیے یہ سڑک سٹریٹیجک روڈ ہے لیکن ہمارے باؤنڈری کے بیچ میں سے جو اس سڑک کو بنایا وہ تو ہمارے کو نہ تو پتہ لگنے دیا یا اگر ہمیں پتہ تھا میرے حساب سے میرا ماننا ہے ہمیں پتہ تھا لیکن ہم اس سمیں ہندی چینی بھائی بھائی کی جو راج نیتی تھی اس میں نیرو نے ہم کو ڈال دیا اور جو بھی چیز نیرو جی کو اچھی نہیں لگتی تھی اس کو دری کے نیچے چھپا دیا اور وہ خبر پہنچتی نہیں تھی اور انہوں نے چوری چھپے پانچ چھ سالوں میں سڑک بنا دی اور جب سڑک تیار ہو گئی اس کے بعد اناؤگریشن کے لیے ہمارے ہی راج دودھ کو اور ملٹری اٹیشن کو بیجنگ سے بلاتے ہیں آئیے اس کے ادھگاٹن سرمنی میں آپ بھی شامل ہوئیے اور وہ ہمارے دیش کے سیما کے اندر سے ایک سو میل گز بیٹھ ہوا اس وقت وہ اکسائد چین کا پورا ایریا ان کے قبضے میں آ گیا کیونکہ ہم نے پہلا قدم روکا نہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھوٹان انڈیا اور چائنہ کی سیما میں وہاں پہ بھی وہ سڑک بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہم نے ان کو پہلے قدم پہ ہی روک دیا اور ابھی بھی گلوان میں بھی اور پنگونگ سو میں بھی ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انہوں نے جب قدم لیا ہم کہہ رہے ہیں واپس جائیے اور ہم انسسٹ کریں گے واپس جانے کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فوراں ہو جائے گا چین کو اگر آپ پڑھیں چین کے اتیاز کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چین جو ہے اپنا مو دکھائی بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہے یعنی سیدھوی اس میں وقت تو لگنا ہے اب کتنا لگنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن کیا جنرل کوچر آپ یہ مانتے ہیں یہ جو ڈیجیٹل سٹرائک ہے یہ چین کو کلیر میسیج ہے کہ جتنا وقت لگاؤگے اتنا نقصان اپنا ہی کروا ہوگے اس کا اثر ہوگا کیا ضرور اثر ہوگا کوئی بھی لڑائی جب ہوتے ہیں کسی بھی دیش کے ساتھ تین پہلو ہوتے ہیں اس لڑائی کے ایک تو ملٹری دوسرا ایکنومک اور تیسرا ڈیپلومیٹ اور یہ جو ایکنومک جو پہلو ہے یہ پچھلے دو مہینے سے ہماری سرکار نے شروع کر دیا تھا سب سے پہلے ایم ڈی آئی آیا جس میں اس کو رسٹکشنز لگائی گئی تھی اس کو نیبرنگ نیشنز کی چین کا نام نہیں لیا تھا پر اس کو بھی ٹاگٹ پھر اس کے بعد کافی چائنیز کی جو کمپنیز ہیں وہ رسٹکشنز ان پر لگائی گئی اس کو موبائل کی جو کمپنی ہوا ہی ہے خاص طور پر چائنیز کے کنٹریکس جو تھے وہ ریلویس کے ساتھ اور ہائیویس کے ساتھ ان کو ریویو کیا گیا اور ان کو رد کیا گیا اور اب یہ جو دیجیٹل سٹرائک ہے جیسے کہ سرجیکل سٹرائک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اس کا اثر ایمیجیٹ نہیں ہونے والا ہے ایک ایک میسیج ہے جو چین کو ہم دے رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہتھیار ہیں جو آپ کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں اور چوٹ اندرونی ہوگی اور اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور اسی لیے میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری پپلیشن بہت ہے اور جو ہمارے لوگ ڈیجیٹل میڈیا میں یوز کرتے ہیں وہ جو بہت ہی جیادہ ہیں اور جیادہ ہونے کے ہونے کی وجہ سے اس کا ایمپیکٹ چائنا کے اوپر ہوگا آپ بھی مانتے ہیں سر کی ایمپیکٹ تو ہوگا لیکن تھوڑا وقت لگ سکتا ہے بریگیڈیر تھا پر آپ کے حساب سے جسے جنرل کوچر ایک طریقے سے سرجیکل سٹرائک بتا رہے ہیں آپ بھی مانتے ہیں یہ ڈیجیٹل سرجیکل سٹرائک ہے جس کا ایمپیکٹ ہونے جا رہا ہے چین اور بھارت کے اس سٹینڈ آف پر دیکھیں جرور ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے تو یہ میسیجنگ ہے چائنا کو جو ایکنومک اس کو اس سے نقصان ہوگا وہ تو ہوگا لیکن ایک میسیجنگ ہے انڈیا کی طرف سے کہ ہم all available means جو ہمارے پاس ہیں ہم اس کو استعمال کریں گے آپ کی against اگر آپ یہ آپ یہ ماں سمجھئے کہ صرف military level پہ ہم آپ کو مقابلہ کریں گے ہم we will use all available means جو ہمارے دم طاقت میں ہیں سام دم دن بید تو یہ ایک میسیجنگ ہے اس طریقے کا اور میں سمجھتا ہوں اور بھی ایسی چیزیں آئیں گی جیسے کی قوارڈ فور کے ساتھ انڈیا نوشنز اور ملکہ سٹریٹ میں ایکسرسائز ایک سیگنلنگ چائنا کو کہ آپ کا جو سی روٹ ہے اس کو ہم ڈامنیٹ کرتے ہیں ابھی آپ کی روڈ گوادار تک ایک امریکہ کے ساتھ تھوڑی سی پارٹنرشپ اور سٹرونگ کرنا تاکہ چائنا کو یہ نہ لگے کہ ہندوستان اکیلا ہے اور اس کو پش کیا جا سکتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اور بھی چیزیں آئیں گی دیرے دیرے اگر یہ بڑھتا رہا اگر یہ چلتا رہا جیسے کی جنرل جے جے نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ چلے گا دو چار مہینے میں سمجھتا ہوں اور ایسے سٹیپس یہ آئیں گے ہندوستان گورنمنٹ سے جنرل جے جے سنگ یہ جو پورے حالات ابھی لیسی پر بنے ہوئے ہیں کمانڈر لیول کی آج تیسری دور کی بات چیت ہے اس کے پہلے دو دور کی ہو چکی اس بیچ میں ایک بار ہاتھا پائی ہو گئی جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے اور دونوں طرف سینائے بڑھ گئی ہیں دونوں طرف فائٹر جیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا میں اڑان بھر رہے ہیں اس بیچ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دوسرے راستے ہیں ایپ بین کرنا آرثک پرتبند لگانا آیات شلک بڑھا دینا ان کا ایمپیکٹ زیادہ ہوگا کیونکہ بارڈر پر لیسی پر دونوں بالکل آمنے سامنے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی پلک جبکانے کو تیار نہیں دیکھئے سوشان اس میں میرے کو کلیر لگتا ہے کہ آسانی سے چین واپس نہیں جائے گا جو انہوں نے نئی دیفنس کنسٹرکشن کیے ہیں فورٹیفیکشن کیے ہیں مرچے بنائے ہیں بنکر بنائے ہیں وہ جرور اندوستان ان کو ہٹانے کے لئے کہے گا توڑنے کے لئے کہے گا لیکن وہ دھیرے دھیرے کریں گے جیسے میں بتا چکا ہوں ان کو فیس سیونگ ان کی ایک نیتی ہو دی ہے اس کے دیش کی کہ وہ فیس سیونگ کے ساتھ ہی ایک گھر پائیں گے نہیں تو تو ان کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا تو ان کا جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو کہے گا ٹھیک ہے آپ دھیرے دھیرے کریے اور ان کی آرمی بھی اس کو عمل میں لائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان فوج نے جو اپنے ارادے پورے کلیرلی بتا دیئے ہیں کہ ہم ڈٹ کے ادھر رہیں گے اپنی سیما کی طرف آپ واپس جائیے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ جو ہتھیار ہم نے استعمال کیا ہے جو کی آئی ٹی کمپنیز سوشل میڈیا کمپنیز ان کے بنے ہوئے پدارت وہ سب ہم نے آستے آستے روکنے کی کوشش کی ہے اس سے بھی ان کو سندیشہ ملے گا اس کے علاوہ اور بھی اپائے ہیں جیسے کی کوٹ زنیتک دنیا میں سب دیش آج کے دن چین کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے سب کو پریشان کر دیا اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو افیکٹ کیا ہے کتنی موتیں ہو گئی ہیں اس کا جمعبار کون ہے تو اس لیے چین ڈیفنسیو میں ہے اور ڈیفنسیو میں بھی اپنے دیش واضی ان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے اتنا کچھ کیوں چھپایا دیکھئے اب مقابلہ کیا ہو رہا ہے آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی کسی نے کہا نہیں ہندوستان کی ڈیموکرائٹک جو ہماری نیتیاں ہیں ہمارا کونسٹیٹیوشن ہے ہمارے طریقے ہیں کام کرنے کے ایک بڑے دیش کیلئے مینج کرنے کے لیے چین اس کے برخلاف آئیڈیالوجی کومنس آئیڈیالوجی لگا رہا ہے کہ کومنزم چائنیز کاریکٹرسٹکس اب یہ کیا چائنیز کاریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں اس میں ان کی دو بات ہو رہی ہیں ایک طرف تو کمرشل کریے ایکٹیوٹی جو کی کپیٹلزم جیسے ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کومنزم کے معافق لوگوں کو چپ کر کے رکھئے جو بات کرتا ہے اس کو اندر کریے تو یہ نہیں ہوگا تو یہ آئیڈیالوجی کا جو جھگڑا ہے یہی بڑا مدہ ہو جائے گا سر اس پر اس پر تھوڑی اور چرچہ کروں گا منیش پرساد کے پاس ایک بار چلتا ہوں منیش جو آج باتچیت شروع ہونی تھی اس کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں باتچیت کے لیے دونوں کمانڈرز اس سمیہ چشول کے ہٹ پر ہیں اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ ٹھیک ساڑھے دس بجے شروع ہوگی اور چکہ وہاں پر کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے جو آمی ہیڈ کورٹر میں سینر اوفیشلز ہیں ان کے مطابق یہ میٹنگ شروع اس سمیہ ہو گئی ہوگی ابھی تک کوئی آپچارک طور پر وہاں سے کوئی میسیج نہیں آیا ہے پہلی بات دوسری بات جو مین کے اندربندو ہے جس پہ اس پہ پوری پورا جو یہ باتچیت کا تھرڈ راؤنڈ ہے وہ اس پہ بیس ہوتا ہے وہ ہے پینگانگ سو کا فنگر فور اور فنگر فائب پوزیشن جہاں پہ بھارتی سینہ اور چینیز پیل آمنے سامنے ہیں اس کے علاوہ ڈیپسانگ گوگرا گلوان کا علاقہ اور ڈی بیو کا یہ پورا ایریا دراصل اسی کے اردگرد آج کی پوری باتچیت ہے اور سشانت آپ لگاتار اس بات کو پوچھ رہے تھے کہ ملٹری طور پر یہ جو 59 ایپ بند کیے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا تو یہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دونوں فرنٹ پر اس سمیں ایک طرف جہاں بھارتی سینہ ہے تو ڈیپلومیٹک چینل سے بات کی جا رہی ہے تو وہی تیسری طرف سے یہ جو ڈیجیٹل طور پر جو چینیز ایپس اور ساتھ میں ایکنومکل کنڈیشن ہے ان کو بلوک کرنے کی جو ایک قواعد ہے اس کا رنیتک طور پر آج اثر دیکھنے کو ملے گا یہ کہنا جلدبازی ہوگا لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ چینہ کے اوپر پریشر پڑے گا تو لانگ ٹرم میں اس کا پورا پورا پریشر ہے چینیز پیلے اور چینہ کے اوپر وہ دیکھنے کو ضرور ملے گا لیکن آج کی باتچیت کو لے کر ہم اس بات کو لے کر بہت ہوفل ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کا جو پروسس بیچ میں رک گیا تھا خاص طور پر جو وارکنگ میکنزم کی بات لگاتار دونوں درف سے کی گئی تھی دونوں ڈپلومیٹک لیول پر وہ ان سب کے آدھار پر آج کی باتچیت پھر سے فروٹفول ہوگی لیکن کوئی پوزیٹیو چیزیں آ جائیں سامنے فیس آف جو ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے دونوں سینہ پیچھے چلی جائیں کیونکہ مسترس جو پیدا ہوا ہے چائنیز پی ایل اے کو لے کر پندرہ جون کے بعد وہ اتنی جلدی ختم ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی گی لیکن ابھی جائے گا بھی نہیں اور آپ کیسے وشواس کریں گے کہ آج جو ٹیبل پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فوج پیچھے لے جائیں وہ لے بھی جائے گا یا نہیں اور لے جانے کے بہانے پھر سے دوبارہ آگے آئے گا یا نہیں یہ وشواس کرنا تھوڑا مشکل ہے ایسے میں جنرل کوچر اگر آج بھی باتچیت ناکام رہتی ہے تو کیا امید کریں پھر باتچیت ہوگی پھر باتچیت ہوگی یا جو تناہ وہاں بنا ہوا ہے وہ کام ہونے کیا اور کوئی راستہ ہو سکتا ہے یہاں سے آگے کیا اگر یہ باتچیت فیل ہوتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ باتچیت ڈیپلومیٹک سطر پہ اور ملٹری سطر پہ چلتی رہیں گی because چین یوٹ نہیں چاہتا ہے bottom line یہ ہے اور ہندوستان بھی یوٹ نہیں چاہتا ہے اور چین اتنی جلدی ویڈراؤ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ساری اپنے فورسز کو لے کے آیا وہاں پہ وہاں پہ ڈیپلوائیڈ ہے پورا ایکپنٹ ہے اس نے انڈین آرمی کا بھی ریکشن دیکھا ہے اور انڈین آرمی بھی بڑی تناہت میں وہاں پہ ڈیپلوائیڈ ہے ڈیٹرنس ہے یہ دونوں کے لیے دونوں فوج آئی بول آئی بول ہیں اور ایسے حالات میں یودھ کے چانسز بہت کم ہوتے اور اسی لیے باتچیت کے اوپر جو بہت اہمیت ہے اور آج کی جو باتچیت ہے جو بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے اسپیشلی پندرہ سولہ جون کے انسیڈنٹ کے بار وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنا بہت ضروری ہے اور اس لیے باتچیت کرنا بہت ضروری ہے اور باتچیت میں ایسے انڈین آرمی بھی لے کے آئے گی سپیسیفک ایریاز میں جہاں پہ چین کو ویڈراؤ کرنا چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایریاز میں بریک ترو ہوگا جہاں پہ چین کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی سٹریٹیجک ایمپورٹنس یہ ایریاز نہیں ہے ان کے لیے وہاں پہ ایک قدم پیچھے جبور جا سکتے ہیں پر چین کی آپ نیتی جانتے ہیں کہ وہ دو قدم آگے آتے ہیں تو ایک قدم پیچھے ہی ہٹتے ہیں اور پورا اپنی سٹیٹس کو انٹی پہ نہیں آئیں گے چاہے آج ہو یا چھے ملے بات اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آج کی بات چیت اگر فیل ہو گئی آپ کا اتنا لمبا انبھا ہے آپ پوریشنل لوگیسٹک میں یہ جو پورا ایریہ ہے یہاں پر لوگیسٹک اتنے دن ٹکنا وہاں پر دونوں طرف کے فوجیوں کا وہاں پر کیونکہ آکسیجن کم ہوتا ہے تاپمان کم ہوتا جائے جیسے جیسے مہینے بیتیں گے کتنا مشکل ہوگا وہاں پر دونوں کے لیے اپنی اپنی پوزیشن کو پکڑ کر بیٹھے رہنا بہت مشکل ہوگا سیاچین میں بھی ہم اپنی فوج کو چھوٹے پیرٹ کے بات ترنوور کرتے ہیں تین تین مہینے بعد وہاں پہ ترنوور ہوتا ہے سولجر کا اور پاسیبل نہیں ہے اور اسپیشلی نومبر کے بات جب وہاں پہ سنو فال شروع ہو جائے گی ٹیمٹریچر مائنس 40 ڈگریز پہ پہ جائے گا وہاں پہ کوئی بھی فوج کو ٹکنا پاسیبل نہیں رہے اس تاپمان میں اور اس آلٹیٹوڈ میں نہیں رہ سکتے ہیں بیٹل ہارڈن نہیں ہے ہماری فوج کو کافی ایکسپیرینس ہے ایسے ایریاز میں رہنے کا اور ہم ہائی آلٹیٹوڈ میں ہماری ڈیپلائیمنٹ پورے سال رہتی ہے پر چین کے پاس ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جہاں میں ان کی فوج بارہ مہینے ایسے ایریاز میں ڈیپلائی رہتی ہے اور اسی لیے نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو چائنا نے اس کو ویڈراؤ کیا تھا اور اپنی کلیم لائنز بنائی تھی اس میں ایسے ایریاز شامل نہیں کیے تھے جس کو وہ اکیپائی نہ ٹکے گی اس کا مطلب جو جنرل کوچر کہہ رہے ہیں کیا اس کا مطلب بریگیڈے تھا پر یہ ہے کہ چین کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس چار مہینے کا سمیں ہے چائے وہ دو قدم بڑھ کر ایک قدم واپس لے کر ایک قدم ہتھیانا چاہ رہا ہو کیا اس کے پاس لے جیسے ہم سب کو معلوم ہے ڈیرڈ ایکسز ہے دو ایکسز ہیں جو کم سمیں کے لئے کھلتے ہیں چھے مہینے ہم بائی ایر مینٹین ہوتے ہیں جب کی اس کا چائنا کا NH 219 آویلیبل ہے باروں مہینے کھولا ہے تو اس کو سپلائی کی پرابلم کم اتنی زیادہ نہیں ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ نومیمبر میں اٹھ کے چل پڑے گا ہمیں بس کے سینیاریو لینا پڑے گا کہ وہ بیٹھے گا جیسے آپ باتچیت میں دیکھ رہے ہیں پہلی اور دوسری باتچیت میں تھوڑی سی دونوں فوجے پیچھے ہٹی لیکن اس کے بعد چائنا نے اپنی پوزیشن گاڑ لی ہے انہوں نے اپنی پوزیشن فرم بنا لی ہے اور اگر کوئی باتچیت سے پیچھے ہٹنے والا ہے پندرہ بیس دن میں تو وہ ایسے نہیں کرتا ہے میرے حساب سے ابھی چائنا نے اپنے پکتے نہیں کھولے اس کا area of interest بھی ہمیں ٹھیک سے کلیر نہیں ہے تو ہم ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے کہ بڑی جلدی سر یہ area of interest ہم لوگ لگاتار ایک ڈیڑھ مہینے سے جب سے یہ ویواز چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمام experts کے حساب سے وہ area of interest جو ہے یہ جو ابھی break پر جانے سے پہلے بریگیڈی ار تھا پر کہہ رہے تھے کہ اس کا area of interest اس پورے ویواز میں کیا ہے کیا اس کو لے کر اب اس ڈیڑھ مہینے میں کوئی clarity آ پا رہی ہے جس طرح سیچویشن لسی پر دکھ رہی ہے سوشاند جی میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ چین ایک ایسا دیش ہے جس کو سمجھنا آسان نہیں ہے اس کے لئے ہم لوگ کو اور بھی زیادہ وششک لگانا پڑے گا کہ آپ چین کو اچھی طرح سے سمجھئے چین جا کے رہیے چین کی بہت نالج آف چائنہ ہماری بری کمزور ہے ہونی چاہیے بہت زیادہ لیکن اتنی نہیں ہے میں اپنی کتاب میں بھی لکھ چکا ہوں کہ آپ اور بڑھائیے knowing اور understanding چائنہ اب میں سمجھتا ہوں کہ چین نے یہ چال کیوں چلی یہ مہینے یا اپریل مہینے میں نہیں شروع ہوا کام اس کی پلاننگ ہو گئی نومبر دسمبر میں ہی اور اس کی پلاننگ میں یہ تھا کہ ہم ایکسرسائز کریں گے لداکھ میں ہمارے فورسز اکلمٹائز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اچانک جو ایریا ہم کو چاہیے ان کے اوپر قبضہ کر دیں گے اور کہیں گے جی لائن آف ایکچول کنٹرول تو یہاں سے جا رہی ہے اب وہ وہ ایسے لائن آف کنٹرول کو گول پوسٹ بدلی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں اور اگر ہم سترک نہ ہوتے تو انہوں نے اپنا گول پوسٹ شوک ندی کے اوپر کر دی نہ تھا تاکہ جو سڑک ہم بنایا اس سڑک کے اوپر ان کی دومینیشن ہو انٹرڈیکشن کر سکتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ تھا چین کا بڑا مدھا کیوں یہ کب شروع کیا جب کی دو تین باتیں ہوئی موڈی صاحب کی گورنمنٹ نے اپنا ارادہ بڑے کلیرلی بتا دیا پارلیمنٹ میں بتا دیا اکسائی چین تو ہندوستان کا حصہ ہے دوسرا انہوں نے کہا بڑھ جائیں گی تو میں یہ گرینڈ سٹریٹیجی کی بات کر رہا ہوں بڑے اونچے لیول کی بات کر رہا ہوں کہ میں زی جن پنگ کے دماغ کے اندر گھس کے سوچ رہا ہوں اس کی کیا سوچ تھی اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے ان کا پلان یہی تھا اچانک وار کریں گے اور کابو کرنے کے بعد کہیں گے جی اب شانتی کریے اور یہ ہمارا آریا ہم یہاں پہلے بھی تھے دیکھئے ہمارے مورچے بھی بن گئے اور سب کچھ ہے تو ہم نے وہ وفل کر دیا ان کا پلان اور سر سر جیسے اب آپ شی جن پنگ دماغ تو سڑک تو اب بھی بھارت بنا رہا ہے بھارت کے ارادے اب بھی پخت ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ چین پیچھے نہیں جائے یا کہاں تک پیچھے جائے گا اگر یہ واقعی اس کا کنسا نے جواب بتا رہے ہیں دیکھ جی جہاں تک پیچھے جانے کی بات یہ کاروائی اس کو وہاں تک واپس چلے جائیے اس کے بعد ہم ڈائلوگ کریں کہ ہاں اگر آپ کو سڑک چاہیے تو ہم بھی آپ کو سڑک کا استعمال کرنے دیں گے لیکن آپ بھی ہمیں اس سڑک کا استعمال کرنے دیجئے اس میں کیا بڑی بات ہے یورپ میں کون سڑک کس دیش کی ہے کسی کو پتا نہیں کوئی بھی ادھر سے جاتا ہے تو ہم نے کیوں لڑائی کرنی ہے یہ سڑک ان کے لئے بہت ضروری ہے لیکن ہم بھی جا سکتے ہیں ہمارے ٹورس جا سکتے ہیں ہماری ٹریڈ جا سکتی ہے سنٹرل ایشیا کو لے سے ہوتی ہوئی آگے منڈی اور شملہ سائیڈ سے آگے وہ بھی آگے جا سکتی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں اس سمئے انہوں نے یہ اپنا مدہ بنایا کہ ہم ہندوستان کو دیفنسیو میں ڈالیں گے اور جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں ویسے کریں گے اور نہیں کر پائے آپ ان طرف سے پرابلم ہے دوسرا اس کا ساؤڈ چائنا سی میں بھی پرابلم ہو گیا کیونکہ امریکہ نے اپنی فلیٹ وہاں سے موو کر دی ہے سیونت فلیٹ اور تیسرا ہنگ کانگ میں بہت بڑا مسئلہ ہے ہنگ کانگ میں جو یہ فریڈم ڈیموکریسی یہ جو ہے وہ پہلے گی باقی چین میں اب چین کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہم سے چھپاتے کیوں ہندوستان میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے آج کل تو نیٹ جو ہے جتنا مرضی کوئی روکنے کی کوشش کرے کچھ نہ کچھ تو نکل ہی جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہندوستان کے فیور میں ہے آج کے حالات دنیا ہمارے ساتھ ہے تو چین قدعہ بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا ہمارے اوپر وار کرے کیونکہ ہمارے لوگ عام ہم سے پوچھتے ہیں کیا لڑائی ہوگی میں نے بلکل نہیں ہو سکتی اس حالت میں لیکن سکرمش ہو سکتے ہیں دکہ مکی ہو سکتی ہے اس ہی کے لیے یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ کہیں گے سندیاں تو ہماری 1993 1996 2005 2013 میں ہوئی ہیں ان کو عمل میں تو لائیے اس میں لکھا ہے آپ بڑے نفری میں فوج نہیں لاسکتے بارٹر بارٹ کیوں لائیں آپ جنرل کوچر ایک چیز سمجھ جائیے کہ اگر چین واقعی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی سمجھ سڑک جو سر بتا رہے ہیں وہ ہے دی بیو کی بات کر رہے ہیں ہم تو کیا ایسے میں کیا اس کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ ہم پہلے اتنا چڑھ جائیں کہ اگر ہم پیچھے جانے کے لئے بولا جائے تو ہم کچھ دو چار بات منوا سکیں ہم چین کے لئے آج سے سمجھ رہے ہیں کہ کتنا پیچھے جانے کو تیار ہوگا کیا بھارت بھی کوئی ایسے پوائنٹ سے جو ہمارے لئے کم ویلیو کے ہیں جہاں ہم کچھ پیچھے ہٹ سکیں ہمارے پیچھے ہٹ ہٹ نے والے کوئی پوائنٹ آپ کو دیکھتے ہیں کیا آپ کے question کو directly answer کرنے سے پہلے area of interest کی میں تھوڑی بات کیوں کرنا چاہوں گا چین جو ہے وہ تین چیزوں میں sensitive ہے ایک ہے تیبت دوسرا اکس چائچن اور تیسرا گلجت بلکستان میں جو چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور جو اس کا بن رہا ہے بیلٹ روڈ انیشیٹیو اس کا فیل ہو گیا اور کیوں فیل ہوا ہے لوجسٹک کی وجہ سے اتنا لمبا جو اس کو روٹ اس کو برانا پڑا اب میں آپ کو چین کی سینسٹیوٹی کے بات جب وہ سینسٹیو چیزوں کے لیے چین نہیں چاہے گا کہ اس پیشلی اس ایریا میں کاروکرم پاس کی جو کنیکٹیوٹی ہے اور یہ جو ڈی بیو کی روڈ کنیکٹیوٹی دیتی ہے ہم کو اس میں انڈیا اپنا انفرسٹرکچر بنائے بکوز اگر انڈیا اپنا انفرسٹرکچر بنا لیتا ہے تو انڈیا کی موبیلیزیشن فاسٹر ہو جاتی ہے اور اتنا ہی تھریٹ تیبت تیبت اور اکش چین کو ہوگا اور اسی لیے وہ چاہتا نہیں کہ انڈیا کی سائیڈ میں کوئی بھی انفرسٹرکچر ڈیلوپنٹ ہماری کمی یہ رہی ہے جب بھی چین نے انفرسٹرکچر ڈیلوپنٹ کیا ہم لوگ چپ رہے اور ہم کو چپ نہیں رہنا چاہیے تھا اور ہم کو بھی ایسا بچانا چیئے تھا اور چین یہ جو انڈیا کی جو سٹریٹی جی ہے کہ ہم انٹیفیر نہیں کرتے آپ کے فیرز میں اور یہ سٹریٹیجی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسی لیے اب یہ ہم پہ پریش ڈال رہا ہے کہ ہم یہ روڈ کو بند کریں ایک میسیج دیرہا ہے چین اپنی پوری فوج کو لاکہ کہ آپ اپنا انفرسٹرکچر نہیں بنا سکتے جیسے آپ چاہتے ہیں اور آپ کا جب بھی ایسا انفرسٹرکچر بنے ہم یہاں پہ اپنی فوج کو لاکہ کھڑا کر دیں گے اور آپ کے لئے تکلیف کریں اور یہی سٹرانٹیجی ہے اگر جنرل جیجے سنگھ یہی بتایا کہ اگر وہ مائن میں چلے جائیں بکا وہاں پہ انٹرنل پروبلم بہت جانے ہیں کرونا وائرس کی سیچویشن کے بعد لوگوں کی اٹینشن ڈیوٹ کرنے کی ضرورت پڑی تھی چائلیز پریزیڈنٹ کو اور اسی لیے اس نے ایک قدم اٹھایا ہے اور دوسرا جو ہونگ کام اور تیوان کی سیچویشن ہے وہ بھی چین کے لئے صحیح نہیں ہے سر میں آپ کو تھوڑا معافی کے شروع ہو چکی ہے اور یہ اس سمیہ میجر جنرل لیو لن جو کمانڈر ہیں چائنیز پی اے لے کے وہ اپنے بارہ صدر سے ٹیم کے ساتھ چشول میں پہنچے اور یہاں سے فورٹین کمانڈر لیفٹین جنرل ہرندر سنگھ اس میٹنگ میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ بارہ بارہ صدر سے ٹیم ہے اور یہ ایک بہت اہم اور سٹرٹیٹک میٹنگ ہونے والی ہے چشول میں یہ میٹنگ شروع ہو چکی ہے اور قریباً دس بچ 45 منٹ کا وقت جب میٹنگ شروع ہو ہوئی آپ چارک طور پر جو ہمارے سورسز ہیں وہ اسے کنفرم کر رہے ہیں کہ 10 45 پر میٹنگ شروع ہوئی اور لیفٹین جنرل ہرندر سنگ جو اس بار پوائنٹ کے ساتھ گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم اور ایمپورٹنٹ ہے کہ پینگ گونگ سو کے فنگ فور اور فنگ فائی پر اپریل 2020 کے سٹیٹس کو کو مانے انفر سٹرکچر ڈیولپمنٹ جس کو لے چائنیز پی ایل اوبجیکشن کر رہا تھا دراصل وہ پوری طرح سیما کے اندر لائن آف ایکشنل کنٹرول بارتی سیما کی طرف ہے اس لئے چین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ تو گلوان کی طرف جو فیڈر روڈ ہے وہ رکھے گی اور نہ پینگونگ سو پہ جو روڈ آلٹرنٹ تیار ہو رہا تھا وہ رکھے گا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری روپ ریکھا کے ساتھ اس بار لیفٹرن جنرل ہرندر سنگ اپنی بات کو ساؤ شنج ملیٹری کمانڈر میجر لیو لین کے سامنے رکھیں گے اور اس میں سب سے اہم بات دیپ سانگ کو لے کر بھی ہے ان کی آٹلری اور ساتھ میں انفینٹری بلڈ اپ ہے اس کو پوری ڈائلیوٹ کرنے کے ساتھ جو انفرسیکٹر ڈیولپمنٹ یا پھر اس کے ساتھ انہوں نے جو میٹیلک روڈ بنائے ہیں فنگر ایٹ سے لے فنگر فائیو تک کی پوزیشن تک ان سبھی ایریا سے دوبارہ سے واپس جانے کے لئے سکتی جب ہم ٹیبل پر بیٹھے ہیں کچھ تو ہمیں بھی دینا ہوگا کچھ تو ہمیں بھی ماننا ہوگا کیونکہ ان کی بھی کچھ شرطیں ہوں گی بھارت کے لئے ایسی کوئی پوائنٹ ہیں جس میں ہم یہ بھائی تیری یہ بات مان لی یا ایسی کوئی پوائنٹ نہیں ابھی دیکھیں اس سٹیج پہ ہم کو بھی اپنے کارڈز کلوز کر کے رکھنے چاہیے میں یہ نہیں کہتا کئی چیزیں ہیں جو ہم ایکس چینج بارٹر کے طور پر آفر کر سکتے ہیں یہ سب پولٹیکل لیول پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کتنا کچھ ہم آفر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جی جی کو زیادہ معلوم ہوگا جی ہم جی کنٹینش ہیں جس پہ لیول ایسی کا ہم ان کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن پوڈ پرو کو ہونا چاہیے ان کی طرف سے جہاں ہماری سنسیٹیوٹی ہے وہ ہم کو ایکوموڈیٹ کریں جیسے کی فنگر 5678 ہے یا گلوان میں ہے یا ہوت سپرنگ میں ہے یا ڈیپ سینگ میں ہے تو کافی جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر ہم ان کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں کر سکتے ہیں جنرل جی جی سنگھ کو زیادہ تیری بات مان لی اور وہ کون سے پوائنٹ ہیں جس میں ہم یہ کہیں گے یہ تو سنباب نہیں ہے بھائی یہ تو بھول جاؤ تو ہاں سشانت میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر والتہ راب فوج سے نہیں شروع ہونا چاہیے فوج پھر ڈیپلومیٹک پھر پولیٹیکل کچھ باتیں ڈیپلومیٹک لیول پہ ہو سکتی ہیں کچھ باتیں پولیٹیکل لیول پہ ہو سکتی ہیں دونوں دیش کے دیفنس منیسٹر کہیں ایک دوسرے سے کہ اپنے اپنے فوج کے کمانڈروں کو آدیش دو کی تناو نہیں ہونا چاہیے تناو کو کم کرنے کے لیے بروسہ بنانے کے لیے کچھ باتیں کریں ایک تو پہلی بات یہ ہے جو بورڈر پہ فیس ٹو فیس ہیں ان کو کہا جائے تم ایک ایک کلومیٹر پیچھے ہو جاؤ اور وہاں جا کے ٹینٹ لگاؤ آرام سے شانتی پورو کر رہو اپنے سنٹری لگا دو اپنے کو سترک رکھو اور یہ چار ہزار ستاون کلومیٹر کی جو ریکھا ہے یہ باؤنڈری ہماری اس میں کئی اور جگہ ہیں جہاں پر ہم قدم ایسے لے سکتے جس سے ہم کو ٹریکٹیکلی یا سٹریٹیجیکلی کوئی نقصان نہیں ہوگا تو وہ اور ان کی سیڈ کو بھی کہیں گے آپ بھی ایسا کر پردان منطری جی ان کے پریزیڈنٹ کو کسی میٹنگ میں ملتے ہیں تیزی جگہ پر وہاں پر بھی ایک اس کو اور فورسفلی کنوے کریں دونوں سائیڈ کے فوجیوں کو دونوں سائیڈ کے ڈپلوم میٹس کو تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا تنہ تنہ کم ہو جائے لیکن آپ یہ مانگیں کہ دونوں رکشہ منطری کم سے کم آپ میں بات کر لیں بلکل صحیح ہے جروری کرنا چاہیے رکشہ منطری فورن منسٹر ان کا کام ہے آپ میں مل لی جئے ملنے میں کوئی حرج نہیں اور کہیں ہم کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا نہ آپ کو ہو رہا اور آگے سردیاں آئیں گی سردیوں کے لئے تو ہم زیادہ تیار ہیں ہماری فوج کے ہر انفنٹری اور آرٹلری والے جو ہیں انہوں نے سیاچن میں نکری کبھی نہ کبھی کیا ہے انہوں نے سیاچن کو چھوڑ کے جو لائن آف کنٹرول ہے اس ایڈیا میں بھی کئی ایسی جگہ میں پیدا کیے گئے اور ہر فیملی میں ایک ایک بچہ ہے وہ فیملی کا جو بچہ ہے وہ ایک ہی اس کے ماں باپ بولتے پتہ نہیں جندہ مر گیا ان کو زیادہ فکر ہے وہ بچے کو بڑا انہوں نے پیار سے پالن پوشن کیا اب ادھر بارڈر پہ آگئے ہمارے ہمارے فوجی تو دیش کے لیے قربان کے لیے آئے ان کے فوجی تو وہ ہیں جو اس لیے فوج میں آئے کیونکہ مجبوری ہے چار سال رہیں گے تو ادھر سبسیڈی ملے گی ادھر سرکار سے چھوٹ ملے گی اگزیکلی ادھر ان کے فوجی جو ہیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں نطولہ میں چائنا کا برگیڈ کمانڈر اس کی بیوی جو انگلیس ٹیچر تھی وہ انڈیا سائیڈ میں آئے کیونکہ ایسے باتشید ہوتی ہے ہمارے برگیڈ کمانڈر اس کی بیوی تھی تو چائنیز لیڈی بولتی ہے کہ ہمارے دیش میں ہم کو سمجھ لو آگے آپ دیکھ رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں تو انہوں کا کوئی کارن ہے کہتے ہیں کارن یہی ہے ان کے چار سال پورے ہو گئے اب یہ یونیورسٹی میں جانے کے لئے تیار ہیں اس لئے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ان کا سولجر کا موٹیویشن لیول ان کا سولجر کا مدہ ہے چار سال کر کے یونیورسٹی میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد فوج کا کام ختم یہاں پر ان کی فوج ہائی آلٹیٹوڈ کے دیکھئے ہم تو نیچے آ سکتے ہیں لداکھ میں نیچے ندی کے لیول پہ آ جاؤ تو دس ہزار کی ہائی ٹھائی ہے ان کے طرف تو نیچے جانے کا کوئی بھوکا ہی نہیں ہے سب تیرہ چودہ پندرہ ہزار پہ ہیں اگر سیولین کوئی چلا جائے وہاں پہ ہر سیولین اپنے ساتھ آکسیجن بوٹل لے کے جائے گا تو چین کے جو فوجی ہیں وہاں پہ خوش نہیں ہیں وہ بھار سے آئے ہیں ایکسرسائز کرنے کے مارا گیا تو یہ ٹین جو چائنہ میں ہو رہا ہے اس کا اثر جن پہ اگزامپل دے رہتے وہ اتنا بڑا اگزامپل ہے کہ وہاں کے فوجی یہ سوچتے ہیں کہ چار سال کسی طریقے سے نکل جائیں زندہ بچ جائیں اس کے بعد ہم اپنی زندگی جی سکتے ہیں ہم پر کوئی obligation نہیں ہے سینہ میں رہنے کا ہمارے فوجی یہ سوچتا ہے کہ ترنگے میں لپٹا ہوا اس کا شریر واپس لوٹے یہ اس کے لئے سب سے بڑا سبمان ہوگا ایسے میں یہ جو سوچ کا فرق ہے یہ اگر تنہ تنہی بڑی یود جیسے حالات ہوئے یہ کتنا اگر کوئی آدمی اس کو compulsive conscription میں آپ لائے ہیں تو وہ چار سال کے لئے تو وہ چاہتا ہے میرا ٹائم نکلے اور میں جاؤں لیکن میں ایک word of caution کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ چار سال کے لئے آیا ہے چاہے تیرہ سار پہ اس کی عادت نہیں ہے رہنے کی لیکن اس کو underestimate خذاپی نہیں کرنا چاہیے ہمارے soldiers کی طاقت ہمیں پتا ہے کسی بھی مدھ بھی میں بھی ہم نے دکھا دیا کہ بغیر ہتھیار کے بھی ہم کسی بھی بھاری پڑ سکتے ہیں تو اس میں مجھے کوئی جوانوں کی ویرتا اور حوصلے کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر ہم چائنی سالجر کو underestimate کریں گے تو ہم گلتی کریں گے کم سے کم نہ آکے اپنی strength پتا ہونی چاہیے لیکن اس میں بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ weakness دیکھتے دیکھتے ہم ان کو کمزور نہ مان لیں ایک چھوڑ سے break لے بھرک رہا ہوں سر break کے بعد بھی چرچہ آگے جاری رہے جل ڈوٹ رہے LAC بیواد کو لے کمانڈ لیول کی باتچیت بھارت اور چین کے بیچ شروع ہو چکی ہے تیسرے دور کی باتچیت چل رہی اس پر لگاتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہمارے ساتھ جنرل جے جے سنگ بنے ہوئے ہیں میجر جنرل ریٹائر رنجن کوچر اور بریگیڈر سندیب تھاپر بھی ہمارے ساتھ ہیں جنرل کوچر بھارت کے لیاز سے جو میں باقی مہمانوں سے بھی پوچھ رہا تھا کہ اس بات چیت میں بھارت کیا ایسا چین کی طرف آفر کر سکتا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اس پر ہم سوچ سکتے ہیں وہ بات کون سی ہو سکتی ہے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہو گا کہ جو بھی انفر سٹرکچر ڈیولوپرنٹ بھارت کر رہا ہے وہ LAC کے ڈسپیوٹن ایریا میں نہیں کر رہے وہ اپنے ٹیوری میں کر رہے تو اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا بھارت یہ نہیں بول سکتا کہ ہم یہ روڈ نہیں برائیں گے یا کوئی اپنا انفرسٹی تیلپنٹ نہیں کریں جہاں پہ بھارت سمجھوتے پہ آسکتا ہے وہ خالی ڈی چین کا جو ماننا ہے کہ آپ اپنی انفرسٹرکچر کو بند کیجئے اس کے اوپر کوئی بھی ڈسکشن possible نہیں بکوز ہم نے بھی چین کی ایریا میں جو انفرسٹرکچر ڈیلپنٹ ہم نے اس کے اوپر اوبجیکشن نہیں لگائی اور بھارت اس کو یہی بولے گا کہ آپ اپنے تیریٹری اپنی طرف جو کر رہے ہیں اس کو روکنے اس پہ سمجھوتے کا کوئی سوال نہیں ہے چین بھلے یہ کہ سکتا ہے کہ آپ بھی فوج پیچھے لے جائیں تو ہم تیار ہو سکتے ہیں اگر بشرتے کہ آپ اپریل 2020 کے سٹیٹس کو پر چلے جائیں بھارت کا یہ سٹینڈ رہا ہے اور یہی رہنا چاہیے آپ تینوں مہممان اس کا ذکر کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے منیش آپ شکریہ فیلال ہم ایک چھوڑے بریک رکھ